اسلام علیکم لیلہ ڈیلیکس کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزمان محمد عرفان آج میں آپ لوگ کے پاس ایک ایسا ٹاپک لے کر رہا ہوں جس کی وجہ سے کئی لوگوں کو دکت کا سامنا ہوتا ہے یہاں پہ یہاں پہ یہ آپ سب کو معلوم ہے کہ جرمنی میں بہت زیادہ امیگرنٹس آ رہے ہیں یوکرینٹس سے پاکستان سے انڈیا سے کچھ سٹورنٹس کچھ جاب سچویزہ پہ اپورچونٹیس آویلیب ہے لہے ہیں نتیجہ یہ نکل ہے رہائش نہیں مل رہی اب اس رہائش کے لئے مسئلہ کو لیتے ہوئے میں یہاں بات کرنے جا رہا ہوں کہ آپ کیسے یہاں پہ آسانی سے رہائش فائنڈ کر سکتے ہیں آسانی سے تو نہیں دکت ضرور آئے گی لیکن اگر صحیح راستہ معلوم ہوگا تو قدر کم دکت آئے گی یہ ویڈیو سپیسیفکلی ان لوگوں کے لئے ہیں جو یہاں جاب سر ویزا پہ یا جاب لے کر آرہے ہیں یہ ان لوگوں کے لئے قدر کم فائدہ مند ہوگی جو کہ سٹوڈنٹ ہیں بیکاس سٹوڈنٹر ورکے تھو ان لوگوں کو رہائش تو ملی جاتی ہے ان کو جو نہیں ملتی وہ ویڈیو غور سے سونے تاکہ ان کو فائدہ حاصل ہو سکے اس ویڈیو میں فردر آگے جانے سے پہلے میں دو گروپس ایسے ہیں جن کا بڑا مشکور ہوں ایک تو پاکستانی ڈویچلین اور دوسرا پاکستان سٹوڈنٹ آرکنائزیشن یا ایک تو یہ جرمنی کے ہر شہر میں موجود ہیں وہ بڑے اچھے طریقے اس کام کر رہے ہیں اللہ جانے کہ یہ گروپس کون لوگ چلا رہے ہیں لیکن لیٹرلی میں ان کے لئے دعائی کی جا سکتی ہے کہ ان لوگوں نے اچھے طریقے سے ان گروپس کو منیج کر رہے ہیں اب پی اے سے کا تو یہ ہے کہ وہ ہر سٹی کے اندر ایک اپنا فیس بک پیج اور ایک ویڈس اپ گروپ پناہ کے بیٹھیں جن سے آپ کوئی بھی انفرمیشن لے سکتے ہیں کوئی بھی پاکستانی جو یہاں پہ اس شہر میں موجود ہے وہ آپ کو انکر لنک شیئر کر دے گا آپ اس گروپ میں جائن کر لیں ان لوگوں سے رابطہ کریں امید ہے وہ آپ لوگ کے مسائل حل کریں گے پاکستانی انڈوچ لینڈ جو کہ آج دنگ چودہ پندرہ ہزار لوگوں اس کے میمبر ہے کوئی بھی مسئلہ آپ اس میں شیئر کریں گے لوگ آپ کو بڑے اچھے طریقے سے ریسپانس دیں گے جب سے میں نے جو بھی مسئلہ شیئر کیا بڑے اچھے طریقے ریسپانس آئے ہیں اچھا میں رہائش کے آج بات کیوں نے کرنا جا رہا ہوں کیونکہ رہائش کا بہت بڑا مسئلہ ہے ٹھیک ہے اور ان مسائل کو لے کے جب بھی آپ کوئی گروپ میں شیئر کرتے ہیں تو جو اچھا ریسپانس آتا ہے میں وہ چاہتا ہوں لوگوں کو معلوم ہو اب ہر ایک گروپ میں وہ پوسٹ نہ ڈالنی پڑے مثال کے طور پر پی ایسے اب پی ایسے ہر شہر کی بنی ہوئی ہے ہر شہر کا اپنا ایک پی ایسے کا پیج ہے پاکستانس ٹورہ ارگنائزیشن کا اب مثال کے طور پر پچھلے درمی یہ ایسے درمی یہ ایسے درمی میں رہائش چاہیی تھی تو میں پی ایسے ایسے درمی کے اندر پوسٹ آئی تو مجھے کسی بھائی نے کہا یا پی ایسے کے پیج کیوں پر ایک فائل کا آپشن آتا ہے اس فائل میں جاؤ تو ان فائلز میں آپ کو رہائش سے متعلق فائل مل جائے گی میں نے کہا ٹھیک ہے یہ کام پہلے میں ایسے ایک اور شہر میں بھی ہو چکا تھا تو میں کہا تو مجھے نہیں لگتا تھا کہ ہر پی ایسے کی پیج پر یہ فائل موجود ہے لیکن جب اس نے اس بھائی کا لنک دیا اور میں وہاں پر پیج پر گیا اور میں نے دیکھا گیا بہت سی کمپنیز کے لنکس اس میں موجود ہیں یہ بڑا فائدہ مند ہوا کیونکہ اگر کسی شخص سے آپ بات کرو گے تو وہ اے کا لنک بتا دے گا وہ کہے گا یا میں نے اس کمپنیز سے لیا تھا آپ بھی اس کمپنیز کو دیکھ لو یا وہ ایک دو اور جک کے بتا دے گا لیکن ایک ہی پیج پر اتنی زیادہ انفرمیشن کہ اس شہر میں جس جس کمپنیز کے طرح آپ رہائش لے سکتے ہیں جس جس پورٹل پر آپ کنٹیک کر سکتے ہیں ان تمام کا ایک پیج موجود ہونا بڑا ہیلپول تھا میں نے ان سے کنٹیک کیا آپ بلیو کریں وہ یہ تھا کہ سیون ڈیز کے اندر اندر رہیش مل گئی پہلی بات جو آپ نے سیکھی کہ پی اے سے کے گروپس کے اندر جو فائل کا آپشن پڑا ہے وہ اس در سے آپ رہیش کی تمام انفرمیشن نکال سکتے ہیں اچھا دوسری بات ہمیں یہ لگتا ہے کہ آپ پاکستان سے آرہے ہو تو آپ کو ڈیریک رہیش مل جائے گی آپ یہ وہاں جا کے زیادہ اچھی تھے کسے ایفرٹس پوٹ کر پاؤ گے رہیش لینے کے نئی بھائی ٹوٹلی غلط ہے جب آپ یہاں آ جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ رہیش شروع کرتے ہیں تو آپ کو رہنے کے لیے بھی تو چار دن چاہیے ہیں پھر آپ کسی کے منت ترلہ کرو گے کسی کے روکویسٹ کرو گے کہ یہ اچھے لوگ ملیں گے آپ کو جو آپ کی ہیلپ کریں گے آپ کے پاس ٹیک کریں گے مین ٹائم آئی فائنڈ آؤٹ کریں گے لیکن اس دوران آپ اس شکر احسان لیں گے آپ کو تھوڑے دل میں اچھا اچھی فیلنگ نہیں آئے گی لیکن اگر آپ پاکستان سے آنے سے پہلے ان گروپس پہ ہیلپ لیں ان فائلز کے آپشن میں جترے لنکس ہیں ان سب سے کونٹیکس کریں اچھا یہاں پہ ایک جاتے ہیں ایک جرمن بیٹھا ہے وہاں پہ آپ اس کہتے ہیں یہاں مجھے رہائیش چاہیے اس کے پاس فلائٹ بھی آویلیبل ہے اس کے پاس ٹائم بھی ہے اس ٹائم سے تین دن کے اندر اندر کی ٹرمینز لے لیں ان سے مختلف کمپنی سے کونٹیکٹ کر لیں کہ میں نے یہاں یہ اپائنمنٹ ہے آپ نے اس ٹائم پس جگہ پہنچے وہ بڑے اچھے دکھ سے آپ کو انٹرین کریں گے آپ کو فلائٹ دکھائیں گے آپ آسانی سے بک کر پائیں گے دو باتیں ہوگی تیسری بات جب بکنگ کا ٹائم آتا ہے ایک شہر کو چھوڑ کے دوسرے شہر جا رہا ہے تو تو بڑا آسان ہے وہ دکھا سکتا ہے کہ میں نے پچھلے کسی بھی ریزیڈنس پہ تین کنزیکٹیو منت اچھے تکیسے رنٹ پے کیا مطلب ہے ڈیفالٹا نہیں تھا اس صورت میں بھی آپ کو رہیش مل جائے گی دوسرے یہ بھی گرنٹی دیا سکتی ہے یار یہ میں پاس آفر لیٹر ہے کنفرم کانٹریکٹ ہے کسی کمپنی کے ساتھ میں تب بھی رہیش کا جو رنٹ ہے وہ ٹائملی پے کر سکتا اور لاسٹ جو سٹوڈنٹ آ رہے ہیں جن کو سٹوڈنٹرن روئرک میں نہیں ملتا وہ یہ کام کر سکتے ہیں کہ وہ ان کو اپنا بلاکرون دکھا سکتے ہیں کہ I have this much amount and I can pay the rent on time so مجھے رہیش چاہیے اب ان تینوں صورتوں میں آپ کو رہیش آسانی سے مل سکتی ہے لیکن یہ تینوں کام کرنے بہت ضرور ہیں وہ فائل پہلے فائل سے لنکس دکھال نہیں کمپنی سے کنٹیک کرنا ہے پھر اندر آ کے وزٹ کرنا ہے ان کو پروف دکھانا ہے اور روم اپنے نام پہ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کا سٹی ریجسٹریشن کا پروسس شروع ہوگا امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگ کے لئے کافی ہیل فول ہوئی ہوگی نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ